وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حب العالمین آپ کو خیر وافق میں رکھے آپ کا سوال یہ تھا کہ شب قدر میں کون کون سے کام انجام دینا چاہیے چنانچہ شب قدر میں فرائض جیسے عیشہ کی نماز ہے اس سے فارغ ہو گئے تو تراویح یا تحجوت یا قیام رمضان یا وطر ان نمازوں میں جس قدر ہو سکے اس قدر آدمی طول دے لمبی رکعات پڑھے لمبی صورتیں پڑھے اور جب ان عامال سے فارغ ہو جائے تو قرآن کی کسرت سے تلاوت کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قرآن پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرے گا اور قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو سونے سے روکا تھا اس لئے میری شفاعت قبول کر لے اس کے حق میں معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کسرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کے بعد جو وقت ملتا ہے اس وقت میں کسرت سے التجا فریاد اور گریہ وزاری کرنی چاہیے دعا کسرت سے کرنی چاہیے اور دعا ہی سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے دعا کو آدمی کم تر نہ سمجھے دعا جو کچھ قرآنی دعائیں یاد ہیں ان کے معانی پر غور کریں اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین سے ان دعاؤں کو کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہمارے الہاہ کو اور ہمارے اسرار کو شرف قبول بخشے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین ہماری مرادوں کی تکمیل فرما دے گا تو یہ بہترین کام ہیں جن کام کو آدمی انجام دے کر شب قدر کو حاصل کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے اور احیاء لیلہ شب بیداری فرمایا کرتے تھے شب بیداری جاگتے گریہ وزاری کرتے رو رو کر اللہ رب العالمین سے مانگتے اللہم یا مقلب القلوب فبت قلب علا دینک دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ واللہ یہ سب سے عظیم دعا ہے جو بخار یا مسلم کے اندر ہے اللہم یا مقلب القلوب فبت قلب علا دینک اگر شب قدر میں ہماری یہ دعا قبول ہو گئی تو رمضان کے بعد کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی اس لئے کہ ہمارے دل کو دین پر ثبات اور دین پر استقامت ملے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا عاجز بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دن تک وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتْتَ عَيَاتِكَ الْيَقِينَ آخری سانسوں تک اللہ رب العالمین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثلث اللیل اخیر جب عام طور پر لوگ جا کر سو جاتے ہیں اس وقت کسرت سے دعا مانگیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں دعا کو اپنا ہتھیار سمجھیں اللہ رب العالمین سے ربط کا تعلق کا دعا ہی تو ذریعہ ہے عبادت ہی تو ذریعہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دراتوں میں کسرت سے دعا اور کسرت سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ